وفاقی وزر قانون سینٹر آزم نظیر تارڈ نے کہا کہ یہ آئینی تشریح کا معاملہ ہے پانچ رکنی لارجر بنچ کا معاملے کی سماد کرنا موضوع ہوتا مناسب ہوتا اگر لارجر بنچ ہی کوئی عبوری حکم نامہ بھی جاری کردہ پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار کے معاملے میں امتناک کے حکم سے احتراز برتا جانا چاہیے تھا متخب رکن کے قانون سازی کے اختیار پر زد بڑتی تو زیادہ احتیاط بڑتی جاتی ہے آرٹیکل سرسر واضح کرتا ہے کہ قانون سازی رکن کے قانونی نا اہلیت کے باوجود برقرار رہتی ہے امید ہے حد پی فیصلے میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا